سچا امانت دار تاج مجھ کو تُو یا رب بنا تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تُو بچا بنا مدنی چینل کے ناظرین پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں اور الحمدللہ حضب معمول مفتی علی ازغر التاری مدنی مددز اللہ علی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے درود پاک کی فضلہ سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو کوئی سخت ضرورت ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھے اسے چاہیے کہ مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھے کیونکہ یہ درود پاک مسائب اور عالم کو دور کر دیتا اور روزی میں برکت اور حاجات کو پورا کرتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعات فرمایا کہ درود پاک پڑھنا خود ایک ایسی نیکی ہے کہ جو مسائب اور عالم کو دور بھی کرتی ہے روزی میں برکت بھی کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے ضرورتیں حاجتیں پوری بھی ہوتی ہیں اللہ پاک ہمیں کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا چلیں جی بڑھتے ہیں کال کے طرف پہلی کال شاملے سلسلہ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں جی کیا کہہ رہے ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آن لائن ورکنگ میں ایک یہ بھی وہ میتھڈ ہے کہ ہم نے فیوریز بنانی ہوتی ہیں فیوریز سے مطلب یہ کہ یوں سمجھ لیں کارٹونز جو ہے وہ بنانے ہوتے ہیں خالی فوٹوز تو یہ ہم نے باہر کے افراد کو سیل کرنا ہوتا ہے انسٹاگرام کے جو ہے وہ ذریعے یا کوئی بھی مطلب ایسے جو ہے پلیٹ فارم سے تو میرا سوال ہے کہ پہلی بات کس کو بیچنا آگے یہ ٹھیک ہے یا نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ ایسے سیل نہیں کرتے اس میں ہم نے انہی کے جیسی فیک آئی ڈیز بنانی ہوتی ہیں جس میں ہمارا اوریجنل نام بھی نہیں ہوتا بلکہ انہی جو نا کارٹون کے جو نا انہی کے جو نا کیٹیگری والا نام ہوتا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے شرعی اعتبار سے دیکھیں نک نیم رکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نک نیم تو بہت سارے رکھے جا سکتے ہیں تو ایسا نام نہ ہو جس میں جو شرعی امانہ پر مشتمل ہو یا کفری امانہ پر مشتمل ہو یا پھر جس کے اندر جو ہے وہ بلکل ایک غیر مسلم تشخص موجود ہو تو ایسا نام نہ ہو باقی جو آپ نے کارٹون بنانے کی بات کی ہے تو ڈیجیٹل طور پر آپ جو بناتے ہیں وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے جو ممنوع تصویر ہے ڈیجیٹل جو تصویر ہوگی تو وہ چونکہ ممانعت کے درجہ پر نہیں پہنچتی یا اکس ہے یا آئینے کی طرح ہے تو جس طرح سے آئینہ دیکھنا جائز ہے اسی طریقے سے اس تصویر کا حکم ہے ٹھیک اگلی کال دیجئے مستی صاحب کی بارگاہ میں ارز ہے کہ کسٹرمن نے دگندار سے کہا چپس کیا کلو ہے کرنگ کا چپس تو اس نے کہا آٹھ سو روپے کلو ہے کسٹرمن نے کہا سو روپے کی دے دو تو وہ کہیں لے جا کر اس نے وزن کیا تو وہ آدھ پاو بنتی ہے سو روپے کی وہ آدھ پاو نہیں تھی آدھ پاو سے کم تھی دگندار سے آ کر شکایت کری کہ بھئی سو کی تو آدھ پاو بنتی ہے یہ آدھ پاو سے کم ہے تو دگندار نے کہا کہ کلو آٹھ سو روپے کی ہے اگر آپ یہ پچاس سو روپے کی لیں گے تو یہ آپ کو نو سو روپے کے ساتھ سے پڑے گی اسی طرح ہی فروڈ والے بھی کرتے ہیں درجن کے لے لو تو اس کا ریٹ الگ ہے تین کے لے لو تو اس کا ریٹ الگ ہے چھے کے لے کا الگ ریٹ ہے تو اس طرح کرنا جائز ہے دیکھیں جب بتا کر بیچا جائے کہ اتنی کی اتنی چیز ہے تو تو جائز ہے سامنے والے کو پتا ہے کہ جناب یہ ریٹ ہے اور مجھے اتنی کی ملنی ہے لیکن جب ریٹ کچھ پتایا جائے اور مال کچھ دیا جائے تو یہ دھوکہ ہے یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے اور پھر جو تیسری چیز یہاں پر ہے کہ کہیں لے جا کر طولہ یہ جو روش ہے یہ روش بہت غلط ہے کسٹومر کا رائٹ ہے کہ چیز اس کے سامنے تلے جائے کانٹے چھپا کر رکھنا یہ کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے مجھے مجھے پر ایک سوال ہے کہ ایک مالیاتی ادارے گھر کی تعمیرات کے لیے آسان ایک ساتھ پر کرس فرام کرتا ہے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کرس پر اضافی رقم نہیں لیتے لیکن مکان کے کچھ حصے میں شراکت داری کر کے اس کا کرایہ وصول کرتے ہیں جب کرس ادا ہو جاتا ہے تو وہ پارٹنرشپ والا حصہ واپس مالی کے مکان کی ملکیت کر دی جاتی ہے اس کا شرع حکم بیان پر ڈیفرنٹ اداروں کی ڈیفرنٹ طریقہ کار ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ جو بھی ادارہ ہے اس کا ڈاکومنٹ بھیج کر مرکز الاقتصاد اسلامی یا دعاوالفتہ رسولنے سے رابطہ کر لیں ٹھیک ہے ایک اور ہمارے پاس یہ تحریری سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ ہماری یہاں مزارعی زمین کو مزارعات پر دینے کا یہ طریقہ مروج ہے کہ زمین کا مالک مزارعے کو ایک سال کے لئے زمین کرایہ پر دیتا ہے اور اس کا کرایہ پہلے ہی وصول ایڈوانس میں کر لیتا ہے کیا یہ جائز ہے کرایہ جو ہے وہ ایڈوانس میں وصول کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی شریح حاج نہیں ہے کرایہ کے تین صورتیں فقہ نے لکھی ہیں ایک ہی ایک کوئی ایڈوانس میں وصول کر لے ایک ہی ایک روزان لاجے مانگنے کے لئے اور ایک ہی ایک کوئی مدد مقرر کر لے اور اس مدد پر وہ کرایہ لیتا رہے خدمات کے بعد جی نمازہ صاحب ایک اور سبال ہے ہمارے پاس کہ ایک انٹرنیٹ ویب سائٹ اپنی ویڈیوز اور پوسٹ کو لائک کرنے شیئر کرنے کے عوض جو ہے وہ دیتی ہے رقم دیتی ہے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جن ویڈیوز کو دیکھا ہے لائٹ یا شیئر یا کمنٹس وغیرہ کیا ہے ان کے سکرین شورٹ ویب سائٹ کو بھیجنے ہوتے ہیں اور اس کے بدلے پیسے ملتے ہیں کیا یہ کمائی جائز ہوتا ہے یہ تو اس طرح کے کاموں کا ایک رخ ہے دوسرا رخ بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر آپ پہلے اتنے ہمیں پیسے دیں وہ پہلے تو اس سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں سامنے والے سے اور پھر اس کے بعد خود پیسے دینا شروع کرتے ہیں اشاریوں میں ٹھیک ہے معمولی معمولی ٹھیک ہے تو یہ کوئی چیز دیکھنا یا لائک کرنا یا کمنٹ کرنا یہ کوئی ایسے کام نہیں ہے جو قابل ہی جا رہا ہوں یہ ایک بالکل فضل سے کام ہے ٹھیک قابل معافضہ کام نہیں ہے تو اس طرح کا جو کام ہے یہ کسی طور پر جائز نہیں ہے اس سے اشتناب ضروری ہے ٹھیک کال کی طرف بڑھتے ہیں نیکٹ کال شامل کرنا جی جنب ایسے لبا سیاز کرنا یہ دھامو جسین میرا نام ہے تو یہ جو نئے نوٹ لیے جاتے ہیں کوپی لی جاتے ہیں مثال کے طور پر وہ ایک ہزار پر کی کوپی دا سر پر کے نوٹ تو ہمیں وہ ملتی ہے دو سر پر ایکسٹرا پر تو کیا یہ لینے دینے کا سود ہوگا یا نہیں اس حوالے سے شرعی رحمہ فرما دیں نوٹوں کی کوپی دیکھیں ایک شرط ہے اگر وہ پائے جاتی ہے تو کسی طرف پر بھی سود نہیں ہو سکتا اور وہ یہ ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو آپ اس کو بارہ سو روپے دیں وہ آپ کو ہزار روپے دیں اسی مجلس میں یہ قبضہ ہو جائے اور فریقین چلے جائیں یا دکان در تو ہمیں بیٹھا رہے گا خیر ہے تو مراد یہ ہے کہ دو طرفہ قبضہ اسی مجلس میں ہو جائے تو یہ جائز ہے اور اگر ادھار ہوتی ہے کسی ایک طرف سے تو یہ صورت جو ہے پھر جائز نہیں ہوگی مفتر ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ پلیٹ فارم ہے اور وہ لوگوں کو اپنی سپیس دیتی ہے کہ یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ کریں آپ اور اپنی چیزوں کو بیچیں تو وہ ایک پرومیس لیتی ہے ایڈورٹائز لگانے والوں سے کہ جب بھی آپ کا صورتہ ہو جائے گا آپ کا چیز بک جائے گی تو آپ 0.5% پیمنٹ جو ہے ہمیں کریں گے لیکن یہ صرف پرومیس ہوتا ہے اگر کوئی نہ دے تو اس کے پر کوئی کیس فیس نہیں بنتا تو یہ دینا یا نہ دینا کیا حکم ہوگا اگر کسی نے وہاں پہ ایڈورٹائز لگایا تھا اور اس کی چیز بھی سیل ہو گئی اور اس نے وہاں پہ پرومیس کرنے کے بعد وہ بھی نہیں دیا اس کا جو پرسن بنتا تھا وہ نہیں دیا 0.5% تو اب کیا حکم ہوگا تو قابل معاوضہ ہے یا نہیں ٹھیک تو یہ جو پہلو ہے ہمارے عرف کے اندر قابل معاوضہ ہے ٹھیک اس سال کے طور پر آج کل ای کامرس کا دور ہے اور ای کامرس کے اندر ڈیفرنٹ پلیٹ فارم موجود ہوتے ہیں ایک مرکزی پلیٹ فارم میں اس پر ہزاروں دکاندار موجود ہیں ٹھیک بڑی بڑی کمپنیاں موجود ہیں ٹھیک ان کی ایڈورٹائزمنٹ لگی ہوئی ہے آپ جاتے ہیں کلک کرتے ہیں وہاں سے انتخاب کرتے ہیں آرڈر دیتے ہیں تو یہ اس پیس ایک کوئی فضول ایکٹیویٹی نہیں کر رہا ایک با مقصد جو ہے مقام کر رہا ہے بیٹھ کر اب اگر کوئی معاوضہ بھی مقرر کرے تو معاوضہ بھی مقرر کیا جا سکتا ہے نمبر ایک بات یہ ہے نمبر دو بات یہ ہے کہ وعدہ جو ہے لین دین کے اندر جو وعدہ ہوتا ہے تو بہت سارے صورتیں ایسی ہیں کہ وہاں پر وعدہ کا التزام بھی کرنا زوری ہوتا ہے یہ عام وعدہ نہیں ہوتا اور اس میں اگرچہ کہ فقائے اثر کا کچھ اختلاف پایا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ ایسا وعدہ بہت لازم نہیں رہے گا بعض کہتے ہیں لازم ہو جائے گا پتہ ورزیہ شریف کے ایک نہیں دو نہیں تین کے قریب تو جزیات پرزن میں موجود ہیں لازم ہونے کی طرف شرعہ کرتے ہیں تو یوں جب آپ نے ایک چیز کا اقرار کیا ہے تو یا تو سامنے والا کہے کہ لازم نہیں ہے وعدہ نہیں بہانا وعدہ کی بھی صورتیں ہوتی نہیں ایک ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اخلاقی طور پر کہہ رہے ہیں آپ کی مرضی ہے اور ایک ہوتا ہے وعدہ لازمہ آپ ایسا کریں گے وعدہ کریں تو وعدہ لازمہ ایک صورت بن رہی ہے تو چونکہ معاملہ جا رہا ہے تو اسی بارکی کی طرف تو دے دینے چاہیے اگلی کال شاملے سلسلہ کرتے ہیں آج سوالات جو ہیں زیادہ تر نیٹ اور ویب سائٹ سے متعلق آ رہے ہیں بہرالہ کی مرضی ہے جو بھی سوال کریں اس حوالے سے نیکسٹ کال دیجئے ہمارا سوال یہ ہے منٹ ملتے ہیں وہ جہز ہیں یا نہ جہز مقربہ داس ہزار اکاون میں رکھتے ہیں اکاون میں تو پھر وہ مقربہ دے دیں 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 یا وہ حرام آئیں سب یہاں پہ میں تھوڑی سے ایڈنگ کرنا چاہوں گا کیونکہ موبائل فون یوزر تو میں بھی ہوں اور دیگر بھی ہیں تو سیمز کارڈ یوز کرتے ہیں ہم تو کمپنی کی طرف سے بقاعدہ ایسا لگتا ہے اس کی تشہیر اور پوکی جاری ہے کہ جی یوں یوں کریں آپ یوں کریں آپ ایک بینیفٹ کھو رہے ہیں یعنی آپ پہ لاؤس ہو رہا ہے کمپنی یوں کہہ رہی ہے میرے پاس ابھی میسیج موضوع دے کل پر سوئی آیا ہے یہ ایسا رکھتا ہے سوت کو پھیلانے میں دو بھلے پلیٹ فارم ہے جی پیسہ اور ایک جیس کےش یہ پلیٹ فارم سوت پھیلانے میں بہت آگے جا چکے ہیں معاشرے کے ایک ایک بندے کو سودی کاموں پر لگا دی ہے اکاؤنٹ کھلتے ہیں پیسے کی ترسیل بھی اسے ہوتی ہے تو یہ کنڈیشنل ایک آفر دیتے ہیں کہ اگر آپ پیسے رکھے رکھیں گے اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں گے تو پھر یہ کہ آپ کو اضافہ منٹ ملیں گے آپ کو اضافہ منٹ کے علاوہ جو ہے وہ انٹرنیٹ ملے گا اتنے پیسے رکھیں گے تو یہ ملے گا کنڈیشن ہوتی ہے باقعدہ بننا نہیں ملے گا تو سوڈی بینگ والا بھی یہ کرتا ہے پیسے رکھو آپ کو پرافٹ دیں گے تو قرض پر جو نفع دیا جائے وہ سود ہوتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ قرض پر جو نفع یہ سود ہے تو یہ جو موبائل کمپنیوں کا معاملات ہیں جو سائل نے پوچھا بھی ہے تو اس طرح کا اکاؤنٹ جو انہیں یوز کرنا یہ حرام ہے اس ایسی آفر قبول کرنا حرام ہے یعنی اگر تو کسی اکاؤنٹ میں شرط ہے کہ آپ آپ کو یہ پالیسی لینی پڑے گی وہ اکاؤنٹ جو اس کا نہ حرام ہوگا اگر کہ یہ پالیسی رکھیں نہ رکھیں باقی کام کرتے رہیں تو جو جائز کام ہیں وہ جائز رہیں گے وہ حرام نہیں ہو سکتے لیکن اس طرح کی جو آفر ہے وہ قبول کرنا جائز نہیں ہے اللہ پاکہ ہمیں بچتے کی توفیق عطا فرمائے نیکسٹ کال دیجی جلہ میاں والی سے عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب کی بارگاہ کے اندر یہ عرض ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بائک وغیرہ کسی کو دیتا ہے اور اسے رکم کی ضرورت ہوتی ہے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے وہ پیسے لے کر اپنی بائک دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میں آپ کو پیسے واپس نہ کروں اتنے دنوں تک یا اتنے مہینوں تک آپ میری بائک یہ استعمال کرتے رہیں بائک وہ لے لیتے ہیں اور پیسے دے دیتے ہیں تو کیا ایسی صورت کے اندر وہ بائک استعمال کرنا پیسے دینے والے کے لئے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں رہن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے آدھیس تیبہ میں بھی ہے اور فکحہ اسلامی میں پورا ایک چپٹر ہے رہن جب آپ نے پیسے لیے اور بائک رکھی تو بائک رکھوانا رہن ہے رہن کا حکم یہ ہے کہ کرز دینے والا رہن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا کرز پر نفع سود ہے یہ بھی ایک سودی صورت ہے کہ جناب جو چیز رہن میں آپ نے رکھی کرز کے بڑھلے آپ اس کو یوز کر رہے ہوں اس کے بینیفیٹس اٹھا رہے ہوں تو یہ بھی ایک سودی معاملہ ہے اس سے بھی اشتناب کرنا ضروری ہے مختلف ایک سوال ہے کہ کچھ کمپنیز اپنے ملک میں سرویسز فرام کرتی ہیں جیسے گاڑی کی سرویسز گھر کی صفائی ایسی منٹیننس وغیرہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں اور ان کے ورکر ان ممالک اور سٹیز میں موجود ہوتے ہیں جبکہ کام پکڑنے کے لیے بندے یہاں دوسرے ملکوں میں انہوں نے کمپنی ان افراد کو جو کسٹومر کو لیتے ہیں کام کے لیے تو ان کو معافضہ کمیشن کی صورت میں یا تیشدہ عجرت کی صورت میں دیتی ہے تو اس سارے پروسس کا کیا حکم بنیادی طور پر کال سنٹروں میں اسی طرح کے کام ہوتے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ ہوتی ہے یا پھر یہ ہے کہ کچھ اور کام کیا جاتے ہیں یعنی ایک تو یہ گا ڈیجیٹل مارکٹنگ ہو گئی اور دوسرا ہے کسٹومر سرویس تو کال سنٹر میں زیادہ ترہی اسی طریقے کی کام انجام دیا جاتے ہیں تو اس کے اندر کوئی شریک کبات نہیں ہے کارواش تو کوئی نجائز کام نہیں ہے ٹھیک ہے اب مسائل کے طور پر کوئی شراب بیچ رہا ہے اب اس کی مارکٹنگ کروانا چاہتا ہے یہ تو ایک نجائز کام ہے تو جائز کام کی مارکٹنگ بھی جائز ہے ہاں یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ جھوٹ بولتے ہیں یعنی کوئی تربیت یہ کی جاتی ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ بھئی آپ تو آئے تھے فلا مال میں فلا مال میں ککڑا ڈالا تھا آپ نے اور ہم ہاں سے بات کر رہے ہیں اور وہاں تو ہماری بڑے سستی پروڈکٹ آئی ہوئی ہے تو یوں کر کے کچھ جھوٹا معاملہ نہ ہو چھوٹ نہ بولا جائے باقی جو مارکٹنگ وہ جائز ہے چھوٹ پال دیجی اگنی مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے رشتے کروانے والے لڑکو والوں سے بھی پیسے لے لیتے ہیں اور لڑکی والوں سے بھی پیسے لے لیتے ہیں اس طرح رشتہ دکھا کر پیسے لینا یا شادی یا نقاہ ہو جائے تو پھر لینے چاہیے اس کے بارے میں شرع رہنمائی فرما دیا جی اس سے بھے رشتے دکھا کر تو پیسے لینا جائز نہیں ہے رشتے کروا کر پیسے لینا جائز ہے فرق ہے نا دونوں میں بزاحت فرما دیا ایک تو یہ نا کہ جیسے ہاں بھی فلان گھر میں رشتہ ہے چلا جاؤ اچھا اب رشتہ ہی نہ ہو ٹھیک ہے تو جو معافضہ ہوتا ہے وہ کام کروانے کا ہوتا ہے نا تو جب ان کی ملاقات ہوئی اور وہ رشتہ ہو گیا مگنی ہو گئی تو کام پورا ہوا نا خالے رشتے دکھانا یہ کوئی معافضہ قابل میں معافضہ بات نہیں ہے جیسے ریال اسٹیٹ والا بتا دے فلان جگہ بھی کریے فلان جگہ بھی کریے فلان جگہ بھی کریے تو بھئی صرف دکھانے کے طرح سے نہیں ہے بلکہ وہ جا کے اسے بات کرے گا انگیج کروائے گا دونوں پارٹیوں کو دونوں پارٹیاں بیٹھیں گی پھر وہ زکتہ دن نہ ہو معاملہ وہ زکتہ دن ہو جائے تو جہاں دن ہو جاتا ہے اس پر جو ہے وہ عذرت اور معافضہ ملتا ہے اور اگر عرف یہی ہے کہ وہ دونوں سے لیتا ہے تو دونوں سے بھی یہ جا سکتا ہے محصول اس میں یہ ریال اسٹیٹ کی تو نہیں ہے کمیشن بیس کام ہے تو اس میں بھی ریال اسٹیٹ میں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ ریجسٹریشن فیس لیتے ہیں کہ ہم آپ سے بات ہی یا سو پلاٹ موجود ہیں سو پراپٹیز موجود ہیں لیکن سر ایسا ہی کوئی چلتا پھرتا آ جائے گا مستوط کو تو انفرمیشن نہیں دیتے آپ پہلے ریجسٹریشن کا ہے اگرچہ اس کی فیس معمول ہی ہوتی ہے آپ سمجھنے اگر کمیشن بنتا ہے لاکھوں میں تو اس کی فیس ہوتی ہے دو چار پانچ سہزار روپے بعض وقت تو کیا یہ ریجسٹریشن کی فیس ہو سکتی ہے ریجسٹریشن دیکھئے آج کے سینکڑو مسائل میں پھیلا ہوا ہے آج جو درپیش مسائل ہیں سینکڑو جگوں پہ پھیلا ہوا ہے کچھ سوٹے تو اس کی بلکل ناجائز ہے ٹھیک ہے اور علماء اس کو رشوت کے ضمنے مدد کر دیتے ہیں یا ایک ظلمن یا ایک نہاک جو کنٹریکٹ ہے اس کے حکم میں لیتے ہیں اس کی کوئی کنجائش نہیں ہے بعض جگوں پر کنجائش کے پہلو یکی لوکال موجود ہے ٹھیک یہ جو آپ صورت بیان کر رہے ہیں میں تو یہ پہلے دفعہ سنی ہے کہ یوں ریجسٹریشن ہوتی ہے جناب یا تو ہو سکتا ہے کہ آج کل کچھ ایپس ایسی آئی ہوئی ہیں نہیں نہیں محسوس یہ فیزیکلی بھی جو اگرچہ پاکستان میں پہلے تو بہت کم تھا ابھی کچھ بڑھ رہا ہے میریج بیورو کا کام تو وہ یوں لیتے ہیں میریج بیورو کی بات کر رہا ہے جی جی میریج بیورو کی بات کر رہا ہے اچھا اچھا اسٹیٹ میں بھی ہوتا ہے لیکن یہ ابھی میریج بیورو کا سوال تاتھ بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جانا ہوگا آنا ہوگا فون کرنا ہوگا بات کرنی ہوگی تو آپ ریجسٹرڈ ہوں گے ہمارے پاس تو ہم آگے آپ کی بات چلائیں گے نا without ریجسٹریشن نہیں ہوگا ہاں جو کمیشن ہیں پیسے ہیں پھر وہ جب دیں گے جب رشتہ پکا ہو جائے گا کوئی منگنی ہو جائے شادی ہو جائے تو لیکن ریجسٹریشن تو خود کوئی کام نہیں ہے نا کس کام کے لئے رہے ہیں کوئی ایسا پیچھے مستقل کام ہو جس کا محوضہ لیا جائے ٹھیک تو یوں ریجسٹریشن اس موقع پر تو کمیشن کا مستقل کام نہیں ہے ٹھیک دوسری بات ایک اور بھی ہے ہمارے میمن برادری میں میں جب مانگنی ہوتی ہے نا میمن نہیں میں تو میمن نہیں ہوں راجپوتو تو میمن ہمارے شہر کے ملک کے رہنے والے ٹھیک تو اس برادری میں جب شادی ہوتی ہے تو اس میں بھی بہت ساری قومیں ہیں تو کچھ کمیونیٹی میں مانگنی پر ایک فگر لک ہوتا ہے ٹھیک کہ یہ شادی اتنے کیوں ہوگی یعنی اس کا ایکسپینس اتنا ہے گا دونوں جنہیں ایک فگر لک کرتے ہیں صحیح کہ بیٹس ہونا اتنا دعوت اتنے کی ٹھیک ہے بری اتنے کی فلان چیز اتنے کی فلان چیز اتنے کی تو یہ بھی اتنے میں شادی ہوئی ہے واقعا در فگر لک کیا جاتا ہے صحیح وہاں بروکر بھی فگر کے تناسو سے بروکری لیتا ہے اچھاگر کوئی بیریج بیورو کے تھرو ہو رہی ہے یہ اس طرح کی شادی تو وہاں پہ مطبعہ وہاں تو زیادہ تک ہنٹیاں ہوتی ہیں آفیس کال کے بیٹھی خواتین بہت کم ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو گلی مولوں کی جو ہے نا وہ معلومات رکھتی ہیں تو وہ ظاہر بات اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں تو وہ پھر جو ان کے کمیشن ہوتی ہے وہ اس فگر کے اعتبار سے ہوتی ہے ایک کروڑ کے شادی ہے دو فصد ان کا مجھے تو کوئی تجربہ خیر نہیں ہے سنی سنی خیر مجھے بھی تجربہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایسے سب کوئی سر بھی حاصل کرنے کا ٹھیک ہے سوال کا جواب بھی پورا ہوا سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا دیکھتے رہیے مدنی چینل صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم سچا امانت دار تاج مجھ کو تو یا رب بنا سچا امانت دار تاج مجھ کو تو یا رب بنا تیری پسند کی ہو تجارت وفلتوں سے تو بچا مجھ کو coloring کے سن رون